ایک گاردہ سامنے کے بے پروائی پہ کرنے کے سلوات واسطے ہاتھ تانگے سلوات پڑھو بہواز بلاندے اللہم احسول اللہ محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر پچھلے ہیں تھے معافے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری جناندہ جناندہ ایلی امام حت بلان کر کے نعرہ حیدری یا علیہ السلام حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت میری سیند دشمنت اللانات میری پاک سیند دشمنت اللانات پڑھو سلوات محمد وآل محمدی ذات اللہم صلی اللہ محمد مآلہ ادھا پیام ممنون رہا جن بی بی دا کائنات دا پاک رسولے ممنون رہا جن بی بی دا کائنات دا پاک رسولے اکو لوک ختیجہ آدے ہیں ان دا اصلی نام اصولے کہ لوگا دن او بیوہائی نئی اکل کو گال قبولے ان دی ماں نئی بیوہ ہو سکدی جہن دی دھیدہ نام بطولے میری سیند دی ذات سلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد مآلہ میری علاقہ دے شریف ہو مولا تو ان سلامت رکھ کے سوا گا میں شبیر دے کوئی غم نہ بکو میں پڑھا نواستے ناؤس آیا میں مولا دے ذاکران سننن کانڈا آیا انہاں حکم دیتا ہے پانی دا امینٹ میں نوکری دے لما ہے اجازت نوکری شروع کرا مدینہ دے شائر مسجد نبوی میں قبل ناصر حسان شاہ دے کدنا جا شاگیر دا میرا دل آدھا ہے کہ میں انہاں دے جملہ جناب نو سنا دے ما مدینہ دے شائر مسجد نبوی پاک نبی اندہ پاک سلطان جمع پڑھا کے اللہ دے ذکر کرے اندہ بیٹھے توحید دے ذکر کرے اندہ بیٹھے ایک سوال ہی اٹھے اوہ دے یا رسول اللہ نبی اندہ سلطان اللہ تین کل رحمت بنا کے بھیجئے اللہ تین کل رحمت بنا کے بھیجئے دوئی گلتوان میں دست چھوڑا کہ میں جتے فضائل دے وچے ہی میرا ٹائم موک گیا میں ممبر چھوڑ دے منہ اگر تو توجہ کی تھی میں نے سفر کی تو ہی نہ تا آجا علیزی سخاوات بھی کھاوانا تا ناصر حسین دے جوتیاں چمیئے ہی نہیں اچھا سوال اٹھے آیا وعدے کیا دا یا رسول اللہ تینو اللہ کل رحمت بنا کے بھیجئے میرے پوتر گرویین میری ادھیاں بھراوان دی یاد ساندیاں می رو دیاں صبح اٹھے میں تاں می بھراوان دی غام میں چھوڑ دیاں انہ پوتران صدقہ میری ادھیاں نو بھرا ملا سرچا سرچا میری ادھیاں نو بھرا ملا میں غریب نو پوتر ملا کل میں دوارت فرمائن دا بندہ خدا اببا حیوانی میں محمد وعدہ کرینا تا نو آج پوتر مل پہوسین تا نو آج پوتر ملسین بیٹھے سجوں ایک بندہ بیٹھے آواز دے کہ آدھے بندہ خدا دماغ جاتے آپ جمان دی روٹی کھان دین تا نو پوتر کتھو ملے سین وقت اٹھے آئے آواز دے کہ آدھے یا رسول اللہ میں اپیل کیتی ہائی اور جناب امیر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے آدھے بندہ خدا تا نو کل رحمت فرمائے با حیوانی میں جاننا میں انسن جان میں ایلی یہاں تیرے پوتریں ٹری ہزار اچھے نیندر آگئی ہے نیندر آگئی ہے ٹری ہزار دن آگئی تیرے پوتر گروی ہیں میں ایلی وعدہ کرنا ٹری ہزار ایلی دے سین جو لیکن فرمایا ٹری ہزار ایلی دے سین اس وے لے وقت بیٹھے باندھے دیر آئے خبیوں ایک بیلی اٹھے بیٹھا آواز دے کہ آدھے بندے دا پتور بان جوہاں دی روٹی کھان دین تے او جیڑی پکی پہیوں دیئے او دستر خانت دے چھوڑیں دین آفا کیا گزار چھوڑیں دین حقل مار کیا دا کمینی ماد کمینہ بچڑا حیاء کار نبوت امامہ تے شاک پیا کرنا ہے نبوت امامہ تے شاک پیا کرنا ہے میں پوتر ملن نہ ملن جو کچھ علی تے نبی یا کہہو ساتھ کے اچھا تقریر تو فارق ہوئی اگے اگے کل ارامتیں پچھے پچھے علی ان مرتضائے پچھے سوالیے تھوڑا سفر سا فرطہ بانج کے میرے آقا فرمائے دے یا علی میں محمد دے لے آج ایک تیر نال دو شکارنے میں کھیڑ دا ایک تیر نال دو شکار تیری زندگی ہوئے ایک تیر نال آج دو شکارنے میں کھیڑ دا جناب امیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتبان کیا جا سردار تو محمد مصطفیٰ کل ارامت حکم دے میں مشرق کولو تلوار چاما مغرب تاہی لائے ونیا تلوار اوہ ایلی یودہ رکھے جیدان کنات ایتا ہے محمد دشمانی کوئی نہ رائے ونیا یا ایلی کوئی سنن دا نہیں بھی جیدان کنات ایتا ہے جیدان تیر دشمان کوئی نہ رائے ونیا میرا آقا فرمایا یا ایلی توروان ملک بربارچ اوٹھے دین دی دعوات دے تی سوال دی حاجت روا کر ملک شم شمچ ویسے نا بادشاہ دنا ہے بربار ای دی حاجت روا کر تی اس نکل میں دی دعوات دے میرا امام فرمایا کمبر کمبر حتبان کیا دا جی صاحبی ممبر میرے گھوڑے زین پا کمبر حتبان کیا دا مولا گھوڑے دو ون تُساں گھوڑے دا حکم دیتا ہے کیڑے تا زین پا ما میرے امام دا دو گھوڑے آن ایک دنہ آتوی قبلہ ناصر سنشاہ اور فرمای دن ایک دنہ آتوی ایک دنہ آتوی جیڑا توی آو دی رفتار آئی مٹھی جیو دی مٹھی رفتار دا ساں مٹھی اتنی رفتار آئی جیدان خیبار دے ویچ محمد مصطفیٰ فرمایا نا دے علی ان مذر اللہ جائے بے آدھ رکنے فی سبیل اللہ یا علی میری مدد کر توی تے میرا امام سوار ہویا جیدان سوار ہویا پہلے سم خیبار چاہن پہلے سم خیبار چاہن پچھلے مدینوں چیندہ ودہا اے دی رفتار آئی مٹھی علی ان مرتضی عمران دا چاند فرمیندہ آج میں علی دا دے لے سمات زین پا یا علی علی علیہ السلام آج میرا دے لے سمات زین پا زین پائی میرے آقا بسم اللہ پڑھے آئے بسم اللہ پڑھ کے قدم مبارک ہے رکابت رکھے آئے الحمد قرآن شروع کیتا ہے دوری رکاب دے قدم وین دیتا ہے ون آستا ہے میرے پیر علی قرآن ختم کیتا ہے قرآن ختم کیتا ہے میرے امام فرمایا کمبر میرے رکابت ہاتھ رکھ سوال نے بلایا صاحب دے خدا میرے قریب آیا میرے امام فرمایا میرے رکابت ہاتھ رکھے میرے امام فرمایا اکھا باندھ کرو اکھا باندھو یہاں میرے امام فرمایا اکھا کھولو اکھا کھول یہاں اور اب دا ملک نہیں ملک شام شام میں اور اب دا ملک نہیں ملک شام شام میں اس والی حتمان کے آدھا یا علی آپنا تو وطن رہا نہیں تو آتا گیاں تو وصان کی میں وصان کی میں میرے امام فرمایا میں محمد مصطفیٰ نالوادہ کار آیا کل میں پڑھاونا تیری آجت روا بھی کرنی ہے تیہ ہٹ کے مغرب دنیماز محمد مصطفیٰ دے پچھے لی پڑھنی بھی آئے اچھا وہ امنا کار جیڑا تنگ لیا سگد آئے تن پوچھا بھی سگد آئے اچھا اتھے جوان فروخت ہوندین شہر بار بار دے ویچ پوچھے میرے امام فرمایا سوالی میرے قریب آیا میرے امام فرمایا اچھے جوان فروخت ہوندین تے میں ہمنا فروخت توہ کرنی میری قیمات ہاتھ بانک گا تا ہے مولا میں تے تیری قیمت ہائے میں تیری قیمت مولا میں کرنی ہے ہاتھ توندس سے میری قیمات آوازین کے دا میں پوتر کدا نہ ملین نوکر سردار نوو ویج سگدائے نوکر سردار نوو نہیں ویج سگدہ مولا میں کہ کدا نہ ملین میرے امام فرمایا نہیں جو کچھ میں پہ آنا میرے امام جو ہاتھ بانک گا تا امام ہو کے حکم نہ دے میں شاوری فرمین دے ہوں دین یہ میلے بزارش داخل ہوئے بزار بند ہو گئے میرے پاک امام دے چیرے دی لوگ کا زیارہ تعاقی تھی نور دی لیٹ اسمان نال تکر پہ کھان دیئے بادشاہ بار بار نو کہیں ماہی دسے اگر لے وے کو جوان آیا پھر اکتو من بستے اللہ کل ہیں بیٹھا رہا تھی اس جوان نو بنائیں دا رہے اگر لے بیٹھا ہے اس جوان نو بنائیں دا رہے اہیڈا خوبصورت ہے اللہ جانے اس کے کیڑی جا ہاتے رہن دا ہے اللہ انہوں کی میں بنائے تھی فروق تو منائے اچھا منجوں اور رساد لے آؤ انواق تین بادشاہ صدی ہے ایک بند آیا اس آقیت تین بادشاہ نسدی ہے کمارا در زبان سمال اوہ ایک ملک دا بادشاہ اے قینات دا بادشاہ اوہ ایک ملک دا بادشاہ اے پوری قینات دا بادشاہ اے کسے کو نہیں ویندہ جنو غرہ زووے اوہ وہ آن دا ہے اچھا بادشاہ بار بار آیا آکے دوں ہتھا نال پہشانی تھی ہاتھ رکھے ہتھ بان کے آدھا ہے اللہ دا جوان میرا سلام ہوئی علیہ کا سلام فیروغ تو منہیں ہاں فیروغ تو منہیں تیرے ملک قیمت اوہ نوکر بول کے آدھا ہے جی آپ نے آپ دسے سی اے دی قیمت یا محمد جان دا یا اللہ جان دا ہے ٹھیک ہے قیمت میرے امام فرمایا ترازو منگا ترازو تمہرخنا قدم تم چار دولت جس ویلے پلے ہوئے سے برابر اس ویلے میری قیمت مقوے سے تیادہ کم علیہ مرتضیٰ مشکرا کے آدھا جیڑا جیڑا آکسیں تین ندرہ آگئی تین ندرہ آگئی ہے میرے علاقے شریفوں میرے امام فرمایا جیڑا جیڑا آکسیں اچھا ترازو منگایا گیا میرے آقا نے بسم اللہ پار کے خبہ قدم مبارک ترازو ترکھیا دولت چڑھنے شروع ہو گئی ادھو بہو کھرا آگئی خزانچ بہو کھرا آگئی انہا کہ کتنے تھے یہ پہر چاہی سیں میرے امام فرمایا قیمت تک چڑھے اندر ہو قیمت تک پہر اتھاں ہی رہا سیں قیمت تک تو دولت چڑھے اندر ہو ایک ادم اتھاں ہی رہا سیں تیادہ ادھو تا نکل گئی ہیں چٹیاں رڑی ہیں ادھو تا شاہ بچی کا آئین ہے علین مرتضیٰ فرمایا چلو جہاں تیر کوئی نہیں تمامی منت کا ہی نہ منی بہتا سوالی تیر اشارہ دے کے ادھو کافی ہے ہی نہیں ہاتھ بان کے ادھو میری نسل جو بھوکھ دور کار چھوڑی ہے ہی کافی نہیں میری نسل سردار بھوکھ دور کار چھوڑی ہے تہاں اشارہ دے کے ادھو مولا لائے کونڈ ویسی میرے امام فرمایا جیڑا لائے کے دے سکدہ ہے وہ پہنچا آوی سکدہ ہے جیڑا لائے کے دے سکدہ ہے وہ پہنچا آوی سکدہ ہے پریشان نہ ہو بار بار آ کیا بھائی آئے میری طرح کام میں چکر ہیں تہاں تو فارق ہیں میری امام فرمایا جلدی کار ٹائم تو جلدی میں نے بڑھی گئے کیڑا کیڑا کام اساں کیا ہکتا ہے اس پہاڑ تیراندہ آئی دہا ناغ راندہ ہے سپ وہ ہر رات نو ہیک ماد جھولی برباد کریندہ ہے میرے علاقے دے شریف اور ہے نا توجہ میرے دے ہر رات نو ہیک ماد جھولی برباد کریندہ ہے بچہ چالیندہ ہے ماں ویدی پیوندی یو کھاویندہ ہے ہیک کو سپ مارنہ ہے تے دوہ ایک آرہات ہے واد دا سیسا دو چار بندے نال ٹورے پہاڑی دے قریب آئے ہیں تو بندے آدھین کرمہ لاتا ہے چھ سائیں بھرے ہیں روپہی ہے تے آئے پہاڑی تھی تھائیں ساپ توں جانتے ساپ جانے جوہلے آکے نا توں جانتے ساپ جانے میرے آقا نے بسم اللہ پاڑ کے خرامہ خرامہ ٹورنا شروع کیتا ہے پہاڑ تے ٹورنا شروع کیتا ہے ایدو میرا امام پہاڑی چڑھنا شروع کیتا ہے ملک کے بار بار دا بادشاہ تو دا وزیر مکان دی چھاتے سوار ہوئے میرے امام پہنچایا تا سب سکتو ہے میرے امام پیر دے ٹھوکر ماری میرے امام فرمایا جاگ علی آ گیا ہے جاگ علی آ گیا ہے یہ میں نے فرمایا تھا جاگ علی آ گیا ہے اتنے تھے وہ بادشاہ دا موٹ حالا کے وزیرہ دا کرمہ لیا اے عام بندے دا کام نہیں جنہا دوشم نے رکھی ودا یا نبی ہے یا علی ہے یہ نال دوشم نے بنائی ودا ہے نا یا او نبی ہے کل رحمت ہے جی او نہیں تو دا بھرا علی ہے او دا مدینہ بڑا سفر ہے او آ دیکھے آ دا کیوں دماغ پھٹ گئے ہی سفر نو علی کے جاندہ یا محمد کے جاندہ یا علی کے جاندہ سفر نو یا محمد کے جاندہ آ دا نہیں ہو سکتا سب وار کیتا میرے امام رد کیتا ہے دو جوار کیتا ہے میرے امام رد کیتا ہے سبتری جوار کیتا میرے امام رد کیتا ہے میرے آقا نے کبزہ تلوار تے ہاتھ رکھے آئے نعرہ تکبیر بلاند کیتا ہے انہیں نعرہ تکبیر بلاند کیتا تھنا تلوار تنائی کہ تقدیر پہ وسدی آئی سار جدا کیتا ہے تلوار دے چونٹے چایا سار نو بھکایا آ کچھے ڈٹھا جیتھے بادشاہ کلو تو دے گو آ ڈٹھا ہے اب آ دیکھا جا سنا کل میں پڑھایا تو خرا چھوڑے اندہ ہے تو دہ پہا ہے بھلی یہ جڑا نیت کیایا ہے کزہ نو کرے اندہ ٹھیک ہے لتھین میرا آقا فرمایا دعا کام داس انہا کیا جی آج پہاڑی نہیں یہ دنالو اکدہان نہیں یہ پانی پہنڈا ہے تسادہ شور غرق کر دیندہ ہے میرے پاک امام روانہ ہوئے جتنے مسدور ہیں جیڑے لوگ انہاں خرید کیتے ہیں انہاں تگاریاں کہیں بیل چچائی وہ دے ہیں انہاں نے کول باندھ کے میرے پاک آقا جناب امیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک سنائن دب پاک بابا فرمایندہ ہے اور لوگوں تگاریاں ساٹھ چھوڑو آئلی آگیا ہے یہ میں کہہ تگاریاں ساٹھ چھوڑو آئلی آگیا ہے میرے آقا نے فرمایا ایو پانی جنہ جی آئیو پانی ہے میرے آقا نے ہتھ دراز کیتا ہے میرے امام نے بسم اللہ پار کے انہیں 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 انگل ٹورنے شروع کیتے ہیں انہیں 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 میرے آقاں نے انگل دراز کی تھی تھوڑا جب پانی بھی چود جاری ہویا جیسے لئے وزیر آتا گال سونا کرما لیا جڑا پہاڑ بھجائی ودا ہے کل میں پڑھایا تو وکرا نہیں چھوڑے لیا جڑا انگل دیشار نال پہاڑ بھجائی ودا ہے نا اوہ تین اکل میں پڑھایا تو وکرا یا علی سارے بولو نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام واپس آئے بادشاہ بار بار لتھا تعظیم کی تھی میرے امام فرمایا جلدی کار تریہ کامدہ آوا دے کے آدھے نے دسا مدینہ محمد جاندہ علیہ مرزہ محشکرہ کے فرمایا جی میں مدینہ انہوں میں جاندہ انہوں کوئی نہیں جاندہ اُتھے ایک مسلمانہ دے نبی ہے انہوں جاندہ آوا دے کے آدھے یا میں جاندہ یا اللہ جاندہ یا اسنو میں جاندہ یا اسنو اللہ جاندہ آوا دے کے آدھے او دیکھ وسیع علی جاندہ مشکرہ کے آدھے جی میں میں جاندہ کوئی نہیں جاندہ اچھا جو جاندہ جناب امیر علیہ السلام فرمایا جتنا میرا دلیر جتنا میں بارڈی جتنی میری تے کم کے ڈاؤ نہ لپائے گیا ہی آوا دے کے آدھے ساڑھا دشمن نبی تے ایلی ایلی انو قید کر کے میرے دربار چلئیا تے تم فارے کے میرے آقا جی میں کھلو تیانا تلوار تیبال ترکھی تیری اسمہ دسد کے تلوار تیبال ترکھی میرے آقا فرمایا آج تانگ زندگی چاہ میں کسے نو قید نہیں قدی کی تا اینکار جی میں قیدی کرین دین میں قیدی کر توات میں علیہ اللہ یا نا اونا پہلے تا اکپا ہے ہتھا چاہت کڑیاں پہرانچ بیڑیاں جی میں لے میرے امام فرمایا زیور آئیے ہن دین قیدی ہیں دین ہا زیور آئیے ہن دین میرے امام فرمایا او بادشاہ بار بار سرچا او عیلی میں آئے دسا کلمہ پڑھنا ہے یا عیلی نال جنگ کرینہ ہے ہاتھ بان کے آدھا کلمہ پڑھا پہلے شروع خلوط اللہ الہ اچھا سلام آو بار محمد و آل محمد صلوہ